اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید عمر فروم ہیش انٹیلیجنس اور اس کلاس میں میں آپ لوگو بتاؤں گا سوشل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے تو سوشل انجینئرنگ ہیولی ہیومن ولنربلیٹیز پر ریلائے کرتی ہے مطلب انسانوں میں جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور یہ اٹیک اس وجہ سے بہت زیادہ ریلائیبل ہے کیونکہ انسانوں کی ولنربلیٹیز تو ہم ختم کری نہیں سکتے انسانوں میں جو ایموشنل ویکنیس ہے وہ انسانوں کی شاید ہی ختم ہو بہت کم ایسے انٹیلیجنڈ بننے ہیں جو اس سے بچ پاتے ہیں ورنہ نائنٹی پرسنٹ بننے ہیں سوشل انجینئرنگ میں بڑی آرام سے آ جاتے ہیں اس کی چھوٹی سی اگزیمپل میں آپ کو اس طریقے سے دوں گا کہ ایک مشین ہے جس کی سیکیورٹی بہت زیادہ ہارٹکور ہے اور وہ صرف پاسورٹ کے ذریعے سے کھولی جا سکتی ہے آپ اس کا پاسورٹ بائی پاس نہیں کر سکتے لیکن آپ کو پتہ یہ جو میں سامنے بندہ بیٹھا ہوئے اس کو اس کا پاسورٹ پتہ ہے آپ سسٹم کے پاس نہیں کیا آپ نے سسٹم کو کچھ نہیں کیا سسٹم میں کوئی مالی ویڈ نہیں بھیجا یا سسٹم کو کسی طریقے سے ایس ایس نہیں کیا یا اس کی سیکیورٹی بائی پاس نہیں کی لیکن آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوئے آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی سی چلاکیاں چلی اور اس سے کچھ نہ کچھ کر کے پاسورٹ آپ نے نکلوا لیا تو یہ ایک چھوڑی سی اگزیمپل ہے سوشل انجینئرنگ کی سوشل انجینئرنگ ایک ایفیکٹیف ویپن اس وجہ سے بن چکا ہے کیونکہ سارے کے سارے لوگ یہ اب سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر آویلیبل ہوتے ہیں کئی سارے لوگ آپ سے ملے بھی نہیں ہوتے اور آپ کی صرف سوشل میڈیا پروفائل پر تھوڑا سا آگے آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ کمپرومائز کر بیٹھتے ہیں اب جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہ بالکل آپ کا ایک پروٹوٹائپ بن چکا ہے مطلب آپ ہی کا ایک ورچویل ایوٹار ہے تو آپ کی ساری کی ساری انفرمیشن کوئی بندہ کئی سے بھی ایکسس کر سکتا ہے بڑے آرام سے پھر آپ کی وہ ساری انفرمیشن وہ استعمال کرے گا آپ کی ایک سائیکلوجیکل پروفائل بنانے کے لیے کہ یہ بندہ ہے کس ٹائپ کا پھر اسی حساب سے وہ آپ کو مینپلیٹ کرے گا آپ کو بے خوف بنائے گا اور آپ کے سسٹم کو کمپرومائز کر بیٹھے گا کہ غصے والی نیچر گئے تو مجھے اس کے ساتھ کس طریقے سے کھیلنا ہے یہ تھوڑا سا بہت شریف ہے تو اس کے ساتھ کس طریقے سے کھیلنا ہے یہ بہت ایموشنل ہے تو اس کے ساتھ مجھے کس طریقے سے کھیلنا ہے اور یہ بہت سنگل ہے مطلب بہت الون ہے تو مجھے اس کے ساتھ کس طریقے سے کھیلنے پہلے ہمیں کسی کی سائیکلوجیکل پروفائل بنانے کے لیے اس کی پوری فیزیکل سرویلنس کرنی پڑتی تھی یعنی اس کا پیچھا کرتے رہو دیکھو کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے اس سے ہمیں اس کی عادت پتا چلتی تھی اس کے ذریعے سے ہم اس کی سائیکلوجیکل پروفائل بناتے تھے لیکن اب ان ساری چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں کیونکہ اب انٹرنیٹ آگیا ہے سب کے سوشل پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بنے ہوئے اس کے ذریعے سے ہم پتا لگا سکتے ہیں کہ کون کیا کر رہے کون کیا دیکھ رہے اور کس کے کیسے شوق ہیں تو ہم اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سے سب کی سائیکلوجیکل پروفائل بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کا کیا نقصان ہوگا وہ آپ کو پتا ہے اچھا جب لوگوں کی پریویسی کمپرومائز ہونے لگی تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے کیا کیا پریویسی کے اپشنز بڑھا دیئے جس سے کیا ہو سکتے ہیں کہ صرف آپ کی فرینڈ ہی آپ کی ساری پکس دیکھ سکیں آپ کی انفرمیشن دیکھ سکیں تو پھر کیا ہیکر سے ہی کرنا شروع کیا کہ وہ ایک فیک پروفائل بناتے ہیں اور فرینڈ روکس سینڈ کرتے ہیں اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں سٹرینجر کی فرینڈ روکس ریسپٹ کر لیتے ہیں اور جب وہ سٹرینجر کی فرینڈ روکس ریسپٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ساری پروفائل جو پہلے ایس ایس نہیں کر سکتے تھے پھر وہ ایس ایس کر سکتے ہیں چلیں میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزیمپل دیتا ہوں ایک ایمپلائی جس کا ہمیں ڈیٹا ایس ایس کرنا ہے لیکن اس نے ساری پریویسی لگائی ہوئی اپنی پروفائل پہ صرف اس کے فرینڈ اس کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس کے باس کا فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا اور پھر اس کے باس کے فیک اکاؤنٹ سے ہم نے اس ایمپلائی کو فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کی اب اس کو ایسا لگے گا یہ میرے باس کی ریکویسٹ آئی ہے میرے پاس اگر میں نے اس کو اسیپٹ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کل جب میں آفس جاؤں تو وہ برا مان جائے یا پھر وہ غصے میں آ جائیں یا پھر ان کو کوئی بات ایسے دل پہ لے لیں وہ تو وہ فوراں اسیپٹ پہ کلک کر دے گا کہ اگر میں نے ان کی ریکویسٹ ریسپٹ نہیں کی تو کہیں یہ مجھے فائر نہ کر دیں اسی طریقے سے کئی سارے سوشل انجینرنگ اٹیک میں انسان کے ڈر کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس کو بس کچھ کر کے ڈر آ کے اس سے اپنا کام نکلوالیا جائے اچھا جب وہ ایمپلائی اس کی ریکویسٹ ریسپٹ کرے گا تو وہ اس سے کچھ بات کرنا جائے گا جب وہ اپنے باس سے دو تین میسیجز کرے گا ہیلو کیا حال ہیں کیسے ہیں تو وہ باس کے جو اکاؤنٹ سے ہیکر لاغ ان ہوگا وہ ایزا باس اس سے بات کرنا شروع کر دے گا اور وہ بالکل اسی طریقے سے بات کرے گا جس طریقے سے اس کا باس بات کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے باس کی سائیکلوجیکل پروفائل بنا چکا ہوگا کہ وہ کس نیچر کے ہیں کس طریقے سے بات کرتے ہیں اور آفس میں کس طریقے سے رہتے ہیں وہ وہ پہلے کر چکا ہوگا جب وہ آپ سے بات کر رہا ہوگا تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ آپ کا باس بات کر رہا ہے پھر باتیں کرتے کرتے وہ کہیں سارے راز نکل والے گا آپ سے بعد میں پھر آپ کو اگر پتہ بھی چل جائے کہ نہیں ہے میرے باس نہیں تھے یہ کوئی اور تھا آپ پہلے سارے ہی سیکریٹس ریویل کر چکے ہوگے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اچھا اس سوشل انجیننگ اڈیک کو ہم کہتے ہیں ایڈینٹیٹی تھیفٹ مطلب کبھی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کسی ایجنسی میں جب کمپلین کریں گے تو آپ یہ کہہ کے کمپلین کریں گے کہ اس بندے نے ایڈینٹیٹی تھیفٹ کی ہے مطلب کسی اور کی ایڈینٹیٹی چورائی ہے اور ایڈینٹیٹی چورا کے مجھ سے بات کی ہے اچھا تو امید ہے کہ آپ کو کچھ بیسک سمجھ میں آگئی ہوں گی کہ سوشل انجیننگ ہوتی ہے تو اگلی کلاس میں بھی میں سوشل انجیننگ بھی بات کروں گا تو ملتا ہوں میں آپ سے اگلی کلاس میں